کو subscribe نہیں کیا تو first of all آپ subscribe کرتے ہیں اور then ہم start کرتے ہیں آج کے topic کو وہ ہے do while loop in c programming تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے write کیا ہے do while loop کو اور یہاں پہ اس کا syntax میں نے write کیا ہے so do while loop کیا ہے statement اور set of statements that repeat itself to a specific time period but it is at least one time will be execute if condition is false تو سٹوڈنٹس do while loop اور باقی loops میں کیا فرق ہے کہ do while loop میں ایک تو condition بعد میں چیک ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر condition مطلب wrong بھی ہو تو یہ at least one time ضرور جائب execute ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے syntax کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لکھا ہے initialization initialization کا مطلب یہ ہے کہ یہ loop کا starting point ہے یہاں سے loop start ہوگا تو اس میں ہم initialization دیں گے اس کے بعد do لکھا ہوا ہے do is the keyword ٹھیک ہے جس کو ہم نہ change کر سکتے ہیں نہ modify کر سکتے ہیں student جب بھی آپ نے keyword کا نام سننا ہے تو اس کا کا مطلب یہ اپنے mind میں رکھنا ہے کہ do کا جو ہے وہ spelling جو آپ کو بتا دیا گئے ہیں keyword کے وہ ہی جو ہے وہ as it to use ہونے ہیں چاہے آپ کسی اور country میں جا کے اس code کو write کر لیں تب بھی آپ نے do کا spelling یہ ہی لکھنے ہے اس کے بعد ہے جی اس کی loop کی body bracket start کرنی ہے bracket end کرنی ہے اس میں لکھا ہوا ہے statement one statement two statement three and so on end سے مراد یہ ہے کہ یہ depend کرتا ہے آپ کے question کے اوپر کہ آپ نے کتنی چیزوں کو جائے ہوئے execute کروانا ہے تو statement ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہیں تین بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہے لکھنے student bracket بند کرنی ہے اس کے بعد while اور اس کے بعد اس bracket میں condition آنی ہے condition سے مراد how many number of times this loop will be execute اب ہم چلتے ہیں do while loop کے flow chart کی طرف جو کہ میں نے right side پہ یہاں پہ draw کیا ہو ہے اب اس میں سب سے پہلے جو ہے اس point پہ ہم کہتے ہیں یہ initialization point ہے اب یہاں سے جب loop start ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھا وہ do conditional code اس کے بعد while condition اس کا مطلب یہاں پہ وہ check کرے گا اب یہ start کرے گا یہاں پہ اگر suppose کریں اس کی value one ہے تو یہاں پہ diamond symbol ہے اس جگہ پہ تو اس میں کیا ہے condition ہے condition سے مراد یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ write کرنا ہے کہ کتنی دفعہ یہ loop execute ہوگا اس کے بعد آپ نے کہا کرنے یہاں سے دیکھیں اب یہاں پہ اگر condition true ہے تو اوپر کی طرف جائے گا اور دوبارہ code block پہ جا رہا ہے اس کا مطلب ہے دوبارہ اس کو execute کرے گا اس کے بعد پھر یہ حصت چلتا رہے گا یہ ایک cycle بن رہا ہے اب یہ ایک cycle جیسے ہی ایک ایسا point آئے گا جس point پہ condition wrong ہو جائے گی جیسے condition wrong ہوگی تو یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اس کا مطلب یہ exit point کے طرف آ رہا ہے تو آپ کے پروگرام کی execution اس point پہ ختم ہو جائے گی رک جائے گی تو یہاں پہ جو اس کی main summary ہے وہ یہ ہے student کہ do while loop میں سب سے پہلے وہ code block میں آتا ہے یعنی کہ condition check کیے بغیر وہ code block میں آیا اور یہاں پہ دیکھیں اس نے بعد میں کیا کیا code block میں آنے کے بعد statement کے execute کیا اور condition پہ چلا گیا condition سے مراد یہ دیکھیں یہاں پہ جو while کے بعد ہم نے condition لکھی ہوئی ہے condition بعد میں check ہو رہی ہے تو condition کو check کیا پھر اگر condition یہاں پہ wrong ہو جاتی ہے تو program end ہو گیا اس کا مطلب ایک دفعہ وہ code block میں ضرور جا چکا ہے اب اگر condition wrong نہیں ہوئی تو وہ دوبارہ اوپر کے طرف جائے گا دوبارہ code block میں چلا گیا اس کا مطلب اب code block میں وہ اتنی دفعہ جائے گا جتنی دفعہ condition true ہو رہے گی جیسے condition فالس ہو جائے گی تو وہ end ہو جائے گا جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ working of program اب یہاں میں ایک program write کیا ہے ہم اس کو جو ہے وہ turbo c++ کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہم ابھی write کریں گے اور دیکھیں گے اس کی کیا output آتی ہے تو چلیں یہاں پہ پہ پہلے سب سے پہلے میں write کرتا ہوں turbo c++ open کر لیتے ہیں turbo c++ اس میں different versions آتے ہیں جو بھی آپ نے version install کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ اب یہاں پہ میں ایک نیو فائل generate کرتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم code write کریں گے hash include stdio.h یہ ہیڈر فائل میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ hash include اس کے بعد ایک کونیوں ڈاٹ ایچ اس کے بعد ہے جو وائٹ مین ہے ہمارا پاس آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو پروگرام کی execution ہے وہ start ہی main function سے ہوتی ہے جی اس کے بعد ہم یہاں پہ write کریں گے and ہم example لے رہے ہیں i کے ایک variable ہے اور میں نے اس کو one کو رکھ دیا کہ یہ ہمارے پاس loop کا initialization point ہے اس کے بعد do ہے جی اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی example لیتے ہیں کہ ہم print کرنا چاہتے ہیں hello word تو یہ hello ہے اس کے بعد ایک escape sequence استعمال کر لیں اس کو میں نے استعمال میں لکھنا ہے اور اس کو close کیا اور اس کے بعد یہاں پہ اب increment point لکھ دیں i is equal to میں کہتا ہوں i plus one تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ depend کرتا ہے آپ کی question کے اوپر کہ آپ کتنی دفعہ اس کو increment کرنا ہے then اس کے بعد ہم یہاں پہ رکھیں گے while اور یہاں پہ رکھیں گے کہ اب دیکھیں loop ہمارا suppose کریں five times چلنا ہے تو one سے start کریں گے تو کب تک چلیں گے five times اس کا مطلب one کے بعد آنے والے ہر value five سے چھوٹی ہوگی تو چھوٹی کے لیے ہم کیا کریں گے less than simply use کریں گے right اس کے بعد ہم لکھیں گے five اس کے بعد ہم یہاں پہ get chd اور اس کو close کریں گے لیں جی ہمارا program بلکل جہاں وہ ready ہو چکا ہے اب اس میں دیکھیں اس میں جو wide یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے wide یہ keyword ہے do keyword ہے یہاں پہ while keywords ہیں تو یہ keywords جو ہیں ان کو آپ آپ نے change نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اگر کریں گے تو errors generate ہوں گے تو وہ error آپ کو remove کریں گے تو آپ کو آپ کو desire output ملے گی اس کو سب سے پہلے ہم save کر لیتے ہیں save تو یہاں پہ path ہا رہا ہے اس کو میں remove کر رہا ہوں یہاں پہ کچھ بھی لکھتا ہے ہم لکھتا ہے lab dot c اس کے بعد یہ لیں جی save ہو چکی ہے compile کرتے ہیں سب سے پہلے تو compile کیا کوئی error نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو اب اس میں اگر error ہم چیک کرنا چاہتے ہیں for example میں کہتا ہے do کے spelling میں یہ نہیں write کرنا چاہتا تو میں یہاں پہ کہتا ہوں do d capital میں ہو اس کے بعد او ہے اس کے بعد یہ اب اس کو compile کروں گا تو یہاں پہ ہمیں error ملے گا تو دو errors generate ہو چکے ہیں تو چیک کرتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے کہ undefined symbol do تو میں نے آپ کو پہلی کہہ دیا تھا کہ do is keyword تو keyword کو change کریں گے تو error آئے گا تو error کیا ہے undefined symbol compiler کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ d جو capital ہے اور o یہ ہے گیا تو simple ہم یہاں پہ اگر اس کو remove کرنے کا طریقہ گا ہم اس کو change کریں گے جی اس کے بعد یہ دیکھیں اب دوبارہ compile کریں گے تو اس میں کوئی error نہیں ہے اب اس کو ہم نے run کیا اور چیک کی output کیا آئی تمہارے پاس five times hello display ہو رہا ہے سکرین کے اوپر چلیں اب ہم واپس چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کیوں یہ work کیسے کر رہا ہے تو چلیں میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں جی یہاں پہ آگئے اب دیکھیں یہاں میں ایک i کا column ہے اور ایک print f کا column ہے اب دیکھنا یہ ہے یہاں پہ آپ نے کہ اب یہاں پہ دیکھیں iq value کیا ہے one ہے تو اس کا مطلب میں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ iq value ابھی one ہے تو جب one تھی اس کے بعد کیا کرنا ہے direct جو ہے وہ یہ code block کے اندر آئے گا do یہ body میں آ گیا do کا مطلب ہے کرنا وہ compiler کو بتا رہے ہیں do this task پہلے اس task کو کرو کیا کرو پہلے جو statement ہے وہ آپ نے یہ بات students میرے first lecture میں سنی تھی پڑھی تھی کہ loop body میں جو statement پہلے لکھتے ہیں وہ پہلے execute ہوتی ہے اس کا مطلب print f میں کیا لکھا ہوا میں نے hello اس کا مطلب print f is the output function تو یہ display کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا display ہو رہا ہے hello تو اس سائیڈ میں میں لکھ رہا ہوں کہ ابھی iq value one تھی کہ hello display ہو چکا ہے جی اس کے بعد ساتھ میں new line آ جائے گی escape sequence استعمال کیا ہوا میں نے اس کے بعد i next line i is equal to i plus one iq value پہلے دیکھیں column میں کیا لکھا ہوئی one اب کیا ہو جائے گی یہاں پہ بالکل یہاں پہ two ہو جائے گی جی جب two ہوئی اس کے بعد condition evaluate ہوگی یہاں باہر i less than equal to five i میں two ہے کیا two less than five ہے بالکل ہے condition true ہے تو یہ کہاں جائے گا یہ do پہ دوبارہ جائے گا آپ نے جو ہے وہ اس flow chart میں دیکھا تھا کہ code block کے اندر جب وہ آتا ہے اس کے بعد condition check ہوتی ہے condition check ہوئی اگر وہ true ہے تو دوبارہ code block میں جانا ہے تو اب ہم دوبارہ code block میں آ چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں iq value two ہے اور condition true do this task یہاں پہ آگا ہے دوبارہ یہاں پہ کیا ہوگا یہ print ہوگا hello اب یہاں پہ یہ hello display کرے گا اس کے بعد سوری یہاں پہ edge capital میں نے لکھنا تھا یہاں پہ hello جی اس کے بعد اب یہاں پہ کیا ہوگا اب یہ two times hello display کر رہا ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ next اب یہ iq value میں اضافہ کرے گا this task یہاں پہ کر دیا ہیلو پرنٹ کر دیا جی اس کے بعد اب کیا کرے گا ھائی کے ویلو واعی اضافہ کر دیگا ھائی کے ویلو کیا ہو جائے گیpro اچھکے میں میں یہاں پہ آپ کو بتاؤ دیتا ہوں کہ بیلو جی یہاں پہ 6 آگیا 6 میں ہوگی ویلیو اب دیکھیں جیسے 6 ہوئی condition check کرے گا i less than 5 i میں 6 ہے اب current value 6 ہے 6 less than 5 نہیں ہوتا condition فالس ہے اب یہ code block میں نہیں جائے گا یہی آپ نے یہاں پہ study کیا تھا کہ اگر condition فالس ہے تو code block میں نہیں جانا بلکہ end کر دینا نیچی direction آ رہی ہے اس کا مطلب یہاں پہ program wind up ہو جائے گا تو check کر لیں یہاں پہ ہمارے پاس جو output آئی ہے hello وہ 5 times آئی ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس simple program ہے تو students اگر کوئی بھی problem ہے اس کے اندر آپ کو کوئی question پوچھنا ہے تو نیچے comment میں جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور subscribe کر دیں تاکہ آپ کو next جو ہے وہ اسی طرح کی اسانس کی جو ہے وہ videos آپ کو ملتی رہیں چلیں جی اتنا ہی آپ کو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سکتے ہیں ٹھیک ہے